اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں شایسا عزیز اور آج ملائی ہوں ایک نائی ریسیپی آج ہم بنائیں گے کچھ میتھا مجھے بہت سے لوگ نے کہا کہ آپ نے میتھا نہیں بنایا تو میں نے کہا چلو آج ہم میتھا بناتے ہیں وہ بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے جی چوکو ڈیزرٹ اچھا جی سب سے پہلے آتے ہیں انگریونس کی طرف ہم نے کیا لینا ہے ہم لیں گے جی کوکو پاوڈر 2 ٹیبل سپون چینی لیں گے جی ہاف کپ دودھ لیں گے جی ایک کپ ونیلا ایساس لیں گے ایک یا دو ڈروپ میدہ لیں گے جی میدہ یا کان فلو لے لیجی گا ٹو ٹیبل سپون اچھا ہم نے کہا کہ دودھ کو ہم نے لے لیا ایک ساستین میں اس کو بعد میں نے کہا کہ یہ ساری چیزوں جو تھی جتنے بھی انگیڈینس تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیا اچھا اس کو سب ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے جب تک یہ مکس کرتے ہیں میں آپ کو چوکلٹ کی کچھ فائدہ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا چوکلٹ جو ہوتی ہے بچوں اور بڑوں دونوں کو بہت پسند ہوتی ہیں جہاں چوکلٹ کھانے کے فائدے ہیں وہاں تھوڑا سے نقصان دی ہیں لیکن اب بھی ہم بات کر رہے ہیں ان کے فائدوں پر اچھا چوکلٹ کھانے سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر تازگی کا احساس ہوتا ہے اچھا اور دوسرے بات یہ کہا ہے کہ چوکلٹ تھکن کو دور کرتی ہے چوکلٹ کھانے سے ذہنی سکون بھی بلتا ہے براؤن چوکلٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بیٹ پولی سٹول کو کم کر کے گوٹ پولی سٹول کو بڑھانے میں حیل کرتی ہے چوکلٹ جو ہوتی وہ ذہنی تناو کو بھی تھوڑا دور کرتی ہے جارداش کو بھی بہتر بناتی ہے اب میں نے کہا کہ اس کو اچھے سے مکس کیا اور میں نے چولے پر چڑھا دیا اچھا ہمیں اس کو پکانا ہے بلکل دھیمی آنچ میں پانچ سے سات یا آٹھ دس منٹ تک جتنا ہمیں تھک چاہیے ہوگا اتنا ہم بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے اور ہم نکال لیں گے اس کو کپ میں تاکہ یہ تھندہ ہو جائے اس کے ساتھ میں نے جو چیزیں لی تھی وہ تھی جی کپکیک لے لیے تھے چوکلٹ لے لیے تھے ویفر بسکٹ تھے میں نے آئیس کریم پڑی ہوئی تھی گھر پر وہ بھی لے لی اور ڈرائی فوڈ بھی لے لی اب میں نے کہا کہ دو گلاس لے لی جو میں نے یہ چوکلٹ بنائی تھی تو میں نے کہا کہ یہ پہلے میں سب سے پہلے اس کے ایک لیئر لگا دوں گی جس پر ڈیکوریشن کے لیے اس کے بعد میں نے سب چیزیں آہستہ آہستہ اس میں ڈال دی گئی پہلے میں نے کہا کہ کپ کے چھوڑے چھوڑے پیسٹ کر کے وہ ڈال دی ہے جو کیک کے لیئر لگائی ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے سیرپ کے لیئر اچھا ایک بات بتا دوں میں آپ کو آپ کے پاس جو جو چیزیں ہیں جو ہم نے لیئے اب اسٹیب بائی اسٹیب لگاتے جائیں پھر میں نے لگا لیجی چوکلٹ کی لیئر لگا دی اس کے بعد میں نے لگا دی تھی کہ وہ چوکلٹ سیرپ کے لیئر لگا دی اس طرح ہم لوگ اس طرح کرتے کرتے ہیں تو ہمارا جو فائنل لک ہوگا وہ اس طرح آ جائے گا اگر آپ کے پاس آئسکرم وغیرہ تو آپ وہ بھی ڈال دی جیگا جو آپ کے پاس چیزیں اویلیبول آپ ڈال دی جیگا اس پر کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ پر اتنا خوبصورتا ڈیزرٹ ٹیار ہو جائے گا تو آپ کسی کو بھی پیش کریں گے تو بہت اچھا لگے گا ہیلس کونشیس والے جو ہوں گے اس سے دور رہیں گے اور ڈائیٹ والے تو ویسا ہی اس کو کھانا پسند نہیں کریں گا مگر چیٹ ڈے پر یہ تھوڑا بہت دو لے سکتے ہیں نا جیسے کہ میں بھی لیتی ہوں اچھا جی اس کو ریسیو کو بنایے گا بہت ایزی ہے اور پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جو ہے دعاوں میں یاد کیجئے گا نیک تمنعوں کے ساتھ اللہ حافظ